اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم زائلوریک ٹیبلٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں زائلوریک ٹیبلٹس میں جو ہے ایلو پیورینول پڑی ہوئی ہے ایلو پیورینول جو ہے یہ ایک امپارٹن ڈرکز ہے اور یہ دو حاصل قسم کے ڈس آرڈر کیلئے استعمال ہوتی ہے ایلو پیورینول جو ہے یہ یوریک ایسٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنسر کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے کنسر کونسی کنسر ایک میالو پرو لائف ریٹیو ڈس آرڈر جو کہ کنسر ڈرکز ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بارڈی ریڈ بلڈ سیل وائڈ بلڈ سیل اور پلیٹڈ بہت زیادہ مقدار میں بننا شروع کر دیتے اور ایک کنسر کی شکر احتیار کر دیتی ہے اور دوسری جو قسم ہے نیو پلاسٹک ڈس آرڈر اور یہ بھی ایک کنسر ٹائپز ہے اور اس میں ایک بنائن ہوتا ہے ایک ملگنن ہوتا ہے بنائن جو ہوتا ہے وہ نقصاندی نہیں ہوتا ہے لیکن ملگنن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نقصاندی ہوتا ہے اور یہ پوری جسم میں پیل جاتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن خیر آپ لوگ کنسر کو چھوڑیں اس کا جو اصل مقصد ہے زیلورک کا وہ ہے یورک ایسڈ کو پلاک کر دینا یورک ایسڈ کیا چیز ہے یورک ایسڈ ایک ہدرناک چیز ہے جسم کیلئے اور یہ جسم کیڈنی کی ذریعے باہر نکاتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو یورک ایسڈ ہے وہ کرسٹل کی شکل احتیار کر دیتے ہیں اور کیڈنی میں ایک ایمولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو یورینری ٹریک ہے یورین کا جو راستہ ہے پشاپ کی جو نالی ہے اس جگہ پہ کسی بھی ایریا میں یہ ایک ایمولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پورا جو راستہ ہے وہ بلاگ کر دیتا ہے جس کے ذریعے یورین نکلنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایک پتر سے بن جاتا ہے وہ کیڈنی میں بھی بن سکتا ہے آپ کی گال بلیڈر میں بھی بن سکتا ہے یوریٹر میں بھی بن سکتا ہے اور باہر کا جو راستہ ہے اس جگہ پہ بھی بن سکتا ہے لیکن زیلوریک کا کیا کام ہے زیلوریک کا کام یہ ہے کہ یہ اس انزائم کو بلاگ کر دیتا ہے جو انزائم یوریک ایسڈ کو بناتا ہے یورک ایسر کو کون سا انزائم بناتا ہے زنطین اکسیڈیز انزائم بناتا ہے اور یہ کسی چیز سے بناتا ہے ہائپوزنطین سے یہ زنطین بناتا ہے اور پھر زنطین سے یورک ایسرٹ بناتا ہے پھر جب زائلورک ہم دیتے ہیں تو یہ زنطین اکسیڈیز جو انزائم ہو اس کو بلا کر دیتا ہے پھر ہائپوزنطین سے زنطین نہیں بنتا اور زنطین سے یورک ایسرٹ نہیں بنتا ہے یہ اس کا میکنزم ہے یہ اس طرح کی کام کرتی ہے لیکن ہم زائلورک کا استعمال کب کرتے ہیں ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم اب زائلورک کا استعمال کریں زائلورک کو استعمال کرنے کے لیے پہلے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا ہے کہ مجھے کون سی جگہ پہ پین ہو رہا ہے اگر کڈنی والی جگہ پہ پین ہو رہا ہے یورین والی جگہ پہ پین ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے ٹیسٹ کرنا پڑے گا الٹرساؤن وغیرہ کرنا پڑے گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ پتر وغیرہ بنا ہوا ہے تو اس کا کام کیا ہے یورک اس زیلورک کا پھر کام کیا ہے ہم کیوں استعمال کریں اس کو زیلورک کے اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جو پتر ہے وہ زیادہ بڑا نہ ہو اور دوائیوں کے ساتھ ایزیلی ہم اس کو ہتم کر سکیں آپریشن سے بچ سکیں یا لیزر تیراپی سے بچ سکیں تو اس کا استعمال اس وجہ سے ہوتا ہے لیکن زیلورک کو ہم کس طرح استعمال کریں زیلورک کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا اپنی مرضی سے کبھی بھی اس کو استعمال نہ کریں تو ویورزید یہ آج کی ویڈیو امید کرتا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ